بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین ناظرین بریس گیر پاکو ہند میں جب انگریز آیا تو بڑی پلاننگ سے اس نے کیا کیا اس نے مسلمانوں کی تقسیم گی اس میں اس نے دیکھا کہ اللہ کو تو مشرق بھی یا کافروں کی زیادہ تر جو اقسام ہے کسی نہ کسی فام میں اللہ کا تصور اس میں ان میں ہے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کھٹکتی تھی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی بیس پہ مسلمانوں میں گروہ بندی کی ساب سے پہلے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے ایک جھوٹا نبی لانچ کیا مرزا قادیانی اور ابھی آپ دیکھیں کہ دوسری صدی انہیں کوئے اس کو تو وہ چال رہا ہے ویسے دیکھا جائے تو مرزا قادیانی کی جو ساری تعلیمات ہیں وہ اسلام کے خلاف ہیں دوسرا انہوں نے ایسے مسلمان اور بنائے کہ جن کی احادیث کی بکس بھی ہمارے والی ہیں سارا کچھ ہمارے والا ہے لیکن وہ جو ہے نا مسلمان خود کو کہتے ہیں لیکن جو دوسرے مسلمان ہیں جو ان کے مکتبہ فکر کے نہیں ہیں ان کو وہ مشرق کہتے ہیں اور ان کو وہ بدتی کہتے ہیں جب مشرق کہہ دیا تو اسلام سے آپ خارج ہوگے کہنے والا بھی مسلمان ہیں جس کو کہا جا رہا ہے وہ بھی مسلمان ہیں مثلا یہ ایک علمی گلتی پہ انہوں نے نہ ہمیں ایک فتنے میں ڈالا اور آگے یعنی کہ وہ نسلیں اب چال رہی ہیں مثلا آپ قرآن پاک میں جتنی بھی شرق کی آیات ہیں یا جتنی بھی احادیث ہیں یا آپ تاریخیں دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن مشرقوں سے واسطہ پڑا وہ کس طرح کے مشرق تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے بتوں سے خیر اور شرق کی جو ہے نفع نقصان کی امید رکھتے تھے بتوں سے آپ تاریخ پالنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں میں پیچھے نہیں جاتا اچھا بوت بنائے تھے چاہے وہ لات کا بنائیں یا منات کا بنائیں ہامان فراؤن شداد کا بنائیں یا وہ کسی اور کا بنائیں یہ شرق تھا اور دوسرا کیا شرق تھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کو اللہ کا بیٹا کسی کو اللہ کی بیوی یا اللہ کی بیٹی یعنی کہا جاتا جیسا کہ آج بھی آپ نے چیک کرنا ہے تو یہود و نصارہ میں آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہو پہلی بات یہ ہے کہ جو مشرق تھے وہ ایک اللہ پر نہیں تھے یہ قرآن پاک میں ملتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ ایک خدا پہ آ جاؤ تو وہ نہیں مانتے تھے یعنی اس بات پہ نہیں آتے تھے اب آج کا مسلمان جو ہے وہ کس پہ آئے ایک خدا پہ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی بت بنا کے کسی سے نفع نقصان کی مید نہیں رکھ رہا تو اس کو آپ کیسے کہو گے کہ جو قبر میں پڑا ہوا ہے وہ بھی بت ہے جبکہ پورے اسلام میں ایک بھی مسئل ہے یعنی میں بات کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی صحابہ کے دور کی تابین اور تابات تابین پورے اسلام کے اس ادوار میں ایک مسئل بھی نہیں ملتی کہ کوئی کسی قبر پر گیا ہو اس نے قبر کو چماؤ تو اس کو کسی نے مشرق کہا گیا ہو اور یہ پھر ایسی ہے یعنی کہ پلانٹنگ کی انگریز نے کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں ماذا اللہ یہ کہتے ہیں کہ جو یہ کہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں وہ مشرق ہے شہدہ شدیکین صلحات انبیاء کو مانو کیا مانے جو لوگ ان کو اللہ کا پہنچنے کا ذریعہ یا سفارشی مانتے ہیں وہ مشرق ہے اور تو ان کو رسیلہ بنا کر اللہ کا پہنچنے ہیں وہ مشرق ہے یہ مانو اور نہ مانو تردات بھی ہو نہیں کہ یہ نا انبیاء صلحات شہدہ ان کو یہی مانو ان کو اور کچھ نہ مانو ان کو ذریعہ رسیلہ صفارشی نہ مانو اب اگر انبیاء کرام کے علاوہ کون سا ذریعہ اللہ تک پہنچنے کا مجھے آپ خود بتاتے ہیں مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ لے لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے قرآن پاک نکلا اس صحابہ کی بار نے سنا اور آپ نے ہی لکھوایا آپ نے کہا یہ قرآن ہے اور یہ میری بات ہے یہ حدیث ہے ڈائریکٹ اوپر سے اللہ نے تو ہمارے لئے نہیں پھینکا نہ ہم نے اللہ کو دیکھا اب یہ کہا جائے جبریل نے بیجا تو جبریل کو کس نے دیکھا ہے وہ تو صحابہ بھی نہیں دیکھ پائے تھے صحابہ اور نہ ہم نے جبریل کو دیکھا نہ ہم نے جبریل کی زبان سے سنا حضور صلی اللہ کو آپ اسلام سے سکرپ کرتے ہو کوئی چیز بھی نہیں رہتی اور یہ لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ماذا اللہ انبیاء کرام کو کسی نے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھا یا وسیلہ اللہ تک پہنچنے کا سمجھا یا سیری سمجھا تو وہ کیا ہوگا مشرق توہید اور شرق اپوزیٹ ہیں جدھر توہید ہے ادھر شرق نہیں ہے اچھا اب آپ دیکھیں کہ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم رزانہ پڑھتے ہیں یعنی کہ نماز میں الحمدللہ رب العالمین تمام طریفیں اللہ کے لئے ہیں اللہ واضح کہہ رہا ہے کہ طریف تو کوئی بھی یا کسی کی بنتی نہیں وہ تو میری ہے اب آپ دیکھو کہ ہم روز مرہ زندگی میں کتنی چیزوں کی طریف کرتے ہیں تو کیا ماد اللہ مشرق کرتے ہیں ایسا نہیں ہے اصل میں جو اللہ کا ایک سسٹم ہے جس جو اللہ نے لانچ کیا جس کو اللہ سپورٹ کرتا ہے یعنی کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا سسٹم ہے اس کی طریف کرنا وہ اللہ کی طریف ہے مثلا اللہ کے سسٹم میں انبیاء کرام ہیں اب تو نبی جب ہم بات کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 وسلم کی کریں گے رسول اللہ صلی اللہ کی طریف آپ کرتے ہو تو یہ اللہ کی طریف ہے بلکہ یہ عبادت ہے یعنی حضور صلی اللہ کی طریف کرنا اسی لئے تو نماز میں بھی اللہ تعالی نے یعنی کہ حضور صلی اللہ پہ بڑے تحمل سے جب اللہ کی آپ شہدہ کی شہیدوں کی طریف کرتے ہو یہ اللہ کے لئے لوگ تھے اللہ کے لئے انہوں نے جان دی جیسے قرآن میں ملتا انبیاء صدیقین شہدہ اور صالحین شہید کی طریف کرتے ہو تو وہ کس کی ہوگی اللہ کی طریف ہوگی اطاعت جو ہے وہ رسول صلی اللہ کی محبت جو حضور صلی اللہ کی ایمان وہ کیя ایمان محبت آپ صلی اللہ کی نبی انبیاء کا ساتھ جنہوں نے دیا جنہوں نے انبیاء کی بات مانی انہوں نے اللہ کی بات مانی اور جنہوں نے انبیاء سے مدد مانگی انہوں نے اللہ س مدد مانگی اگر کسی نبی نے کوئی مدد کی تو اللہ کی مدد ہے کیونکہ جب عیسیٰ علیہ السلام بھی آپ قرآن میں دیکھیں ہم مرد زندہ کرتے تھے یہ اللہ والا کام ہے اور یہ کس نے دے کہ طاقت ان کو بے جی اللہ نے اور جب وہ مرد زندہ کرتے تو کہتے اللہ کے اذن سے بی اذن اللہ جو اللہ کی طرف لوٹتی ہے اللہ کا سسٹم ہے اس کو کہتے ہیں ما اللہ کہ یہ اللہ کے ساتھ ہے اور جو اس کے علاوہ تغوت اور شیطان کا نظام ہے جس میں سب سے بڑا شیطان ہے پھر اس نے جو انسانوں کے یعنی کہ دہن میں ڈال کے وہم ڈال کے بوت بنوائے وہ ہے اور پھر وہ انسان جنہوں نے اپنے آپ کو جبر کا نظام قائم کیا اور اپنے آپ کو رب کہا اور وہ ان میں سے اگر کسی کی بھی کوئی تعریف کرتا ہے اس کے کسی یعنی کہ اختیار کی بات کرتا ہے تو وہ کیا ہوگا یعنی کہ اس کو اکسیپٹ کرتا ہے تو وہ مشرک ہوگا یعنی جیسے یعنی آپ دیکھیں اللہ قرآن پاک میں اللہ نے بیشمار جگہ کہا ہوا ہے کہ یہ بت سنتے نہیں نفع نقصان کے مالک نہیں ان کا تو وجود ہی نہیں ان کو تو میں بنانے والا ہی نہیں اور کچھ آیات میں جن میں اسنام یا بتوں کا ذکر تو نہیں لیکن جب آپ ڈیٹیل پڑھتے ہو تو وہ ہی نکلتا ہے قرآن میں ملتا ہے کہ یہ جو مشرک تھے جب کسی سمندر میں پھاس جاتے ان کی جانیں نکلنے والی ہوتی تو پھر یہ کہہ دیتے گرداب میں پھسے تو یہ کہہ دیتے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں ہمیں بات چکے تو ہم اللہ کو مان لیں گے اللہ نے اس کو بھی اکسیپٹ نہیں کیا بھلا کیوں نہیں کیا اصل میں مشرک قابہ بنتا ہے مشرک قابہ بنتا ہے جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتا جتنے بھی مشرکین آپ دیکھو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو کہتے کہ کہو اللہ ایک ہے یا نماز پڑھو یا کوئی بھی دعوت دیتے تو وہ اس کو نہ مانتے ایک تو انہوں نے بات نہ مانی کافر ہوئے پھر انہوں نے بت بنا لیے انہ سے نفع نقصان کی مید رکھی تو وہ کیا ہوگے مشرک اور مسلمان میں اس طرح کی کوئی بھی صفت نہیں ہے اگر کوئی کسی صالح کا ذکر کرتا ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے یہ اللہ کے سسٹمز ہیں انہی کے ذریعے جیسے آپ دیکھیں ہم فرشتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتے رحمت کرنے والا فرشتہ ہے حدیثوں میں ملتا ہے غزب کرنے والا فرشتہ ہے حالان یہ تو صفات اللہ کی ہیں بارش برسانے والا فرشتہ ہے حالان بارش تو اللہ برساتا ہے تو جب ہم کہیں گے بارش برسانے والا فرشتہ تو ہم کہیں گے کہ یہ اللہ کا سسٹم ہے وہ اللہ کا ہوگا اب جان نکالنے والا فرشتہ قرآن بڑا پر ہے جی جان تو اللہ نکالتا ہے تو ہم کہتے ہیں فرشتہ نکالتا ہے تو یہ شیرک نہیں ہے یہ ساری طریف جو اللہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ کے سسٹم کی کوئی طریف کرتا ہے تو وہ اللہ کی طریف ہے اور جو انبیاء کرام علیہ مرزوان کی بات نہ ماننے والے لوگ ہیں اس کے اپوزٹ کسی کو آگے کھڑا کرنے والے ہیں وہ مشرک ہے مسلمان کسی بھی صورت میں مشرک نہیں ہے اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ ماضی میں یہ جو مشرک ہیں کہ آج تو یہ سالحین مازاللہ کہہ رہے ہیں جی سالحین کے بوت بنے ہوئے ہیں یاد رکھو ابھی بھی آپ فلمیں دیکھ لو ڈاکومنٹریز دیکھ لو فراؤن حمان شداد ان کے بنے ہیں یہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کو اسرائی اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں کتنے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بوت آپ کو نظر آ رہے ہیں بہت کم آئیں گے آپ کو یہ جو غلط لوگ ہیں انہی کے جو بوت بنے ہیں اچھا اور دوسرا ایک بات یہ جو کہتے ہیں جی قبر میں من و مٹی تھلے جو پڑا ہوا ہے وہ نہیں سنتا اچھو منی من و مٹی تھلے پڑا ہوا ہے وہ بوت نہیں ہے خدا کی قسم وہ بوت نہیں ہے وہ انسان ہے جس کو اللہ نے بنایا اور اسی مٹی میں پڑے ہوئے سے آگے سارے جہان بننے ہیں اسی پہ برسخ ہے اسی پہ جو ہے نا حشر ہونے ہیں اسی پہ جنت اور دوسر اسی کو اٹھا کے یہ سارا کچھے اسی پہ ہونے ہیں اس کو بوت کی طرح کبھی بھی ماز اللہ نہ کہنا بلکہ تھرڈ کلاس کے جو لوگ ہیں شہادہ اللہ نے ان کے مطلب کیا کہا ہے کہ ہمارے سامنے ان کی روح نکلی ہے اللہ کہتا ہے ان کو یہ نہیں کہنا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں وَلَا تَقُولُ لِمَيُّ قُتَلُ فِي سبِيلِ اللَّهِ آموات اللہ کہتا ہے یہ بھی نہیں کہنا اور پھر آگے اللہ خبر تر کرتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَ اللَّذِينَ قُتِلُ فِي سبِيلِ اللَّهِ آموات یہاں اللہ کہتا ہے کہ سوچنا بھی نہ ذہن میں خیال بھی نہ آئے گمان بھی نہ آئے کہ وہ فوت ہیں تو کیا کہنا ہے اللہ کہتا ہے ان کو زندہ کہنا ہے تو یہ ماز اللہ یہ تو تھرڈ کلاس کے لوگ ہیں اس کے اوپر انبیاء ہیں پھر صدیق کا اقین ہے تیسرے نمبر پہ شہاد ہیں اور چوتھے پہ صالحین تو یہ انگریز نے ایسا سٹم کیا کہ ماز اللہ ان لوگوں کو جو اللہ نے خود جن کو تخلیق کیا ان میں روح ڈالی روح نکالی قبر میں سارا حساب سارا کچھ ہو رہا ہے ہمارے ہمیں نہیں نظر آ رہا تو ان کو کبھی بھی یہ نہ کہنا ماز اللہ کہ یہ بھت کی طرح کیا ہے آپ دیکھو نا زمین کا مالک کون ہے اللہ ہم زمین کے مالک بنے ہوئے ہیں زمین کا وارث کون ہے ہم کیا کہتے ہیں ہم اپنی زمین ایک ذرہ بھی نہیں دیتے اور حاکم کو انہیں مجھے بتاؤ اللہ ہے اور ہم ہر ملک کا ایک الہدہ سا حاکم بنا ہوا ہے یہ اس کو بالکل لفظوں پہ اصل کی طرف چیز جاتی ہے یہ اسی طرح مسلمانوں کو ایک سسٹم کے تحت اسلام سے جو ہے نا وہ نکالا جا رہا ہے کوئی کہتا ہے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے زمین کا مالک اللہ ہے زمین کا خالق اللہ ہے آسمان کا مالک اللہ ہے اور سارا کچھ وہ کرے لیکن میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ مانیں انہیں ماذا اللہ یہ کہہ دے کہ وہ چلے گئے ہیں اور وہ بھت کی طرح کہیں جیسے عبدالوحاب نجدی نے ماذا اللہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم کو سنم اکبر اللہ معاف کرے ابھی آپ نے وائز بھی سنی اس میں بھی دیکھیں نا کہ وہ کہا رہا ہے ایسا ہی ایسا سسٹم ہے اگر وہ اس طرح بھی کہتا ہے تو وہ مشرق ہے کیونکہ مشرق جو ہے نا اللہ کو کسی فارم میں مانتے ہیں نہیں مانتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں مانتے جب وہ بات نہیں مانتے تو کافر ہوتے ہیں پھر اس کے اپوزٹ وہ بتوں کا سسٹم کرتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتے ہیں مشرق ہو جاتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں محبت پیدا فرمائے آمین جزاکل مطابب